اسم پی اے بھی ہیں اور ان کو پریزنٹ کرتے ہیں جو نون لیگ کا بیانیاں چل رہا ہے جس طرح ایاز حادق کا بیان قومی اسمبلی میں سامنے آیا ہے تو اس پر آپ کیا بھی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاز حادق صاحب کے جو بیانیاں اس سے ریاست کو فائدہ نہیں ہوا ریاست کمزور ہوئی ہے ریاست کے جو ایک مضبوط کرنے کے جو پیلر ہیں ان میں درار پڑی ہے جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ نے کچھ چھوٹا کام کرنا ہو یا بڑا کام کرنا ہو تو آپ سب دیکھیں گے کہ دکان کس ملے میں کھولی جائے کون سے چیز کا کاروبار کیا جائے وہاں پہلے کون سے کاروبار ہے کمی کیا ہے پیش ہی کیا ہے کس طرح اچھا چلے گا تو جب ایک پالیسی جسیگر سٹیٹ فیصلہ نیرتی ہے تو سب اینگل کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اور آگے پڑھنے جاتا ہے یہ سٹیٹ جن لوگوں کے سامنے یہ ڈسکنس کیا جاتا ہے یہی سٹیٹ سیکرٹ ہیں اور ان کو کبھی بھی جو ہے وہ راز افشار نہیں کرنے چاہیے یہ سٹیٹ کی خدمت نہیں ہے ایسے راز ان کو افشار کرنے سے ملکوں اف قوم کی افریاست کی خدمت نہیں ہوتی منکہ ان کو جو ہے وہ پنہان کرنے میں جزریں بھی راز ہیں ان کو راز رہنے دیتے چاہیے ان کو افشار کرنے سے ریاست کی خدمت نہیں ہے اپنی تقدیروں میں فوج کے جنرلوں کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے پھر ریاست کے لوگوں کو جو آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی اس کا شکنی ہو رہی ہے یا ان کے بیانیوں کو لوگوں کو کنڈمٹ کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی کسی چیز سے کسی بقابل اعتراض کوئی چیز ہو تو اس کے لئے بسر قانون سازی میں آنا چاہیے اس کے اگر کوئی قانون میں کمی ہے کوئی اس میں ایک چیز رہ گیا تو اسے مکمل کرنا چاہیے اگر اس طور پر میں یا مسلم لی کا ادنا کوئی ورکر یا مجھ یا سادنا ورکر یا کوئی نیڈر اگر فہاڑ فوج کے ایک سپاہ سلار سے لے کر سپاہی تک کوئی کسی کو تذیر کرتا ہے تو یہ نہ ملک کی خدمت ہے نہ فوج کی خدمت ہے نہ اسلام کی خدمت ہے نہ ہی کسی طور پر یہ آگے چلنے کا ملو کو آگے لے کر چلنے کا دوسری طریقہ ہے آج اگر آپ کی ریڈ کی ہنڈی ہے گیم چینجر ہے تو سی پیک ہے سی پیک کی وجہ سے دنیا اور آپ کے جو ایٹمی سرائیت کی وجہ سے دنیا آپ کے مخالف ہے مسلمان ہونے کے سیئے سے ہمیں اچھا نہیں جانا چاہتا ہے اگر ہم نے ان معاملات سے آگے نکلنا ہے تو پاک فوج اروام کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور ان کو اکٹے صرف ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے با محبت اور عشق کا رابطہ کرنے ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی چیز گمی ہے تو آج بھی تمام ممران اسمبلی کے سینٹ کے بیٹھے ہیں موثل کانون سازی کرنے اپنی آگے سے اگر انہوں نے کوئی بہتر کرنا ہے تو پھر کانون سازی کریں پارلیمنٹ بہترین جو ہے وہ جگہ ہے وہ ہاں اپنا اپنا مدعب بیان کریں اور اپنا جو اگر کوئی بہام ہے یہ کوئی لگونہ ہے تو وہ درست کریں وہ ہاں بیٹھ کر اگر پبلک میں ہم میری اپنی ذاتی رہے یہ ہے مصرمی کے بار کرونے کی عصیت سے کہ اگر ہم ایک سپائی سے رہ کر جرل تک اس طور پر ارزام لگانے لگیں تو ہمیں ریاست کی جو ہے مخدمت نہیں کر رہے بلکہ وہ لوگ جو کہ ریاست کی مخالف ہیں ملک پاکستان کی مخالف ہیں آپ کے اور میرے مخالف ہیں اسلام کے مخالف ہیں ان کو جو ہے نظریہ اس کو تک لیا ہے آپ سے زیادہ عزیز ہیں ان کی ناموز پر ہم سب کٹ مرنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اور میں پاکستانی قوم کے ہر ایک طبقے کا ہر مکتب ایک فکر کا خاص طور پر ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اسلام سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانساری کے ثبوت دیا ہے تمام پاکستانی قوم اس لحاظ سے میں جسا مٹا ہوں کہ قائبے نظریاتی طور پر مسلم علی کی ہوں مسلم علی کے ساتھ ہوں لیکن مجھ سے میری ذات سے آگے میری ریاست پاکستان ہے ملک پاکستان ہے اور ملک پاکستان کے تفظ کے لیے میری فوج ایک عام کردار ہے میری جان مال ملک پاکستان کے لیے اور رفاج پاکستان کے عشق کے لیے ان سے محبت کے لیے عوان کی خدمت کے لیے ہم اپنی جان مال سے بھی یہ ریاست کا تقدس جو ہے یہ میں افضل سمیت کروں سیاست چھوٹی بات ہے بہتا چھوٹی بات ہے مجھے یہ ملک پاکستان اور ریاست کا استقام اپنی جان سے بھی تیادہ دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام ملک پاکستان سے یہ بزارش کرنی چاہیے کہ وہ حاست پہ آئیں پیار محبت کا اور مل جوک کر ان مسائل سے تکلنے کے لیے حال سلاش کریں سچی بات یہ ہے کہ فوج چاہیے جتنی بھی اپنے کام میں مہر ہو جتنے بھی ان میں شعب جد بشاتت ہو اگر عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ درست طور پر محال پر اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے اگر آج ہمارا فوجی جوان سے لے کر سپس ہلا تک جان دینے کے لیے بارڈر پر تیار کھڑا ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ ان کے عوام کی پاکستان کی تمام عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اس حمایت میں محبت ہے نفرت نہیں ہے یہ محبت بدستور رہنی چاہیے یہ عشق بدستور رہنے چاہیے اور اسی عشق محبت کی بنیاد پر ہمارا جوان بارڈر پر کھڑا ہماری حفاظت کرتے ہوئے جان کا نظرانہ دینے میں کبھی بھی ہمیں ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے آگے پڑھنا چاہیے اگر مسلمانوں میں اس جذبے کی شوق شہادت کی کمی آگئی یا اس میں کوئی دران پڑ گئی یا جو لوگ اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنے نظرانہ جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور کے ساتھ ہماری محبت میں کمی آگئے تو پھر اس ریاست اور سب کا نظر پاکستان کے سیپ ہے اور آپ کی اٹھنی سلائیت پر ہیں اور بڑے بڑے ملکوں کے گٹ جوڑ ہیں آپ کا مہدے کا ملک جو آپ سے آبادی میں بھی بڑا ہے مسائل میں بھی بڑا ہے طاقت میں بھی بڑا ہے اگر آج تاک وہاں کوش نہیں آپ کا بگاڑ سکا تو ہمارے جذبہ شوق شہادت کی بنیاد پر بڑا آپ کی اور میری پار آنی سب مجیم نواز صاحبہ اور نوازشریف صاحب تصادم کی سیاست کیا رہے ہیں جبکہ شیخیشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے شین بھی بڑا بھی جائے اور دیکھا بھی جائے تو شباہ شریف ہو گئے یا حمزہ شباہ ہو گئے کسی بھی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آتے اگر یہ جماعت کہنا دراد پڑتی ہے تو آپ کس کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں میں آپ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے ریاست کو مضبوط کرنے چاہیے جسے گارے میں ہم رہے ہیں ہمیں اس گھار کو مضبوط کرنے چاہیے سیاست سانوی چیز ہے وہ ہوتی رہے گی اگر ہم عزت وقار کے ساتھ دنیا میں جیتے رہے تو سیاست بھی بڑا کی رہے جائے گی شین اور بیم اور وہ الگ بات ہے آج اتنی اس ریاست کو میری اور آپ کی اور آمزمان احباب کے ساتھ پورے بلک کے اتنے میں ہماری عوام ہم اس کی ریاست کے ساتھ لائیٹی محبت کی ضرورت ہے باق افواج جو اس بلک اور ریاست کی افادت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آنگی کی ضرورت ہے اگر ان میں کوئی چیز ہے تو اس مطابق آپ بیٹ کر قانون سازی جو کرے اگر ریاست کے کسی سطمون کو چاہے وہ آپ کی جوڈی شریح ہے چاہے گیلیا ہے چاہے آپ کی پارمیمنٹ ہے یا آپ کی اسٹیپنی کوئنٹ لائک باق ارمی ہے آپ ان میں تفریق دانے کے تو ملک اور قومتی حتمت نہیں ہوگی اس بیانیت اور جوہلہ کو دے کر آگے چلنا چاہے گی کہ ہمیں یہ ملک پاکستان ہر چیز سے عزیز ہے چین میرین جیت کام یہ بات کی بات ہے ہمیں اپنا پیار اپنے ملک سے ریاست سے اور اس کی عفاظت قدرے بانی پاک پہنچ کے ساتھ اس طرح پیار کے چیز ہیں آپ اپنی پارٹی کو پھر کیا مشکرہ دیں گے میں نے اپنا ماں کی عزیز میں ضبیر بیان کر دیا یہی ملک مشکرہ کہ آپ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو افانو تفریم کی پاس کریں تمام پارٹیز کے جتنے سربرار ہیں وہ اکٹھے بیٹھے کانون سازی میں اگر کوئی چیز رہ گئی یا آپ کوئی اتصاب میں کوئی کمی ہے الیکشنز میں اتصابتے میں کوئی کمی ہے آپ کے جو رہنا وہ اسٹیونشمنٹ کے جتنے ادارے ہیں آپ کا میڈیا ہے بیشری ہے یہ لیکن کو رون کو مزید بہتر کرنے کے لیے تجویزیں ہیں تو وہاں پر کر مسائل رہا کریں لیکن اس طور پر کسی کو اگزام چھڑانا یا کسی پر اگزام نہ رہا لانجیے کسی طور پر کوئی کسی نہیں ہے اس سے بالہ طرح اپنی ذات سے بالہ طرح ہو کر ریاست کی عمیت کو سمجھتے ہوئے اس سے محبت اور عشق کرتے ہوئے بندے کی کوئی عمیت نہیں ہے اس سے دیازت کو عزت کے ساتھ جو ہوا بھی چلنا چاہیے اقوام عالم میں اور خاص و برعالم اس طرح میں ہمارا ایک پقام ہونا چاہیے کہ ہم ساروٹھا کر چاہو سکھیں وہ اسی وقت چلے گے کہ ہم درست طور پر کریں گے کہ سب آپ کیا کہتے ہیں نمارشتی صاحب کو وہاں پر ہے کہ سیاست کے ٹیلی فونک کتاب کرنا مناصر ہے یا پاکستان کا کیا دیئے کہ سامنا کرنا چاہیے یہ جو ہیں وہ سامان کیسز ادارتوں میں ہیں یہ ادارتوں کا کنان میں نمیہ صاحب کا کام ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے ہیں ہم تو جو بھی ہے چاہیے کہ ان کے ادھر ہے یہ وہ باہر ہے اسے کہیں گے کہ خدا رہا ایسا سوچیں ایسا سمجھیں ایسا بولیں ایسا کریں جو کہ ضریب آدمی کی جو اینا وہ حالت درست کرنے کے لیے ہو گلو کی بیتریوں کے لیے ہو ریاست کو جو اینا وہ مستاقل کرنے کے لیے ریاست کو بائزت مقام دینے کے لیے اور آج کو ان کی عزت تقریب کریں بیتری صاحب سے کام سے سبھاک کے آج کا بیجیل عامت کے اندرگی چلیے ہیں خبریں بردش کرنے ہیں تو اس طرح آپ کے ایم نواز صاحبہ ایک بہت بڑی پارٹی اندر ہے ایم نواز صاحبہ ایم نواز صاحبہ ایم نواز صاحبہ اگر وہ آتی ہیں تو آج من سائل وہ بھی آئیں من مناس چاہیے کیوں سو نہیں آنا چاہیے سو سب democrats کوپانی ساو سے بھی آ جائے ہیں ان کے دل میرے ہمی ahead میرے ہمیں میرے ان کے دل میں شاید ان کا current Titanic Poursup پسڑungiste úр سب شکر اللہ خیال اس دل آج اندر میرے آپ خمامہ آج خ realt assets کر ہدا اس خیال خیال ڈ خلائف نواز اور موسیقی 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 اسلام کے بات جو سب سے مقدم جیل ہمارے لئے ہے وہ ریاست پاکستان اور پلک پاکستان ہے پاکستان ریاست پاکستان کی حفاظت ہر طبقہ فکر کے ساتھ ساتھ ہم سب پر یہ آدم ہیں ہم اپنی جانمال سے اس کی حفاظت مقدم سمجھتے ہیں ہم سب کی تمام حضا کی نیوئی دیرتے ہیں اگر ہمارے مقدر ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں ریاست پاکستان کی وجہ سے ہیں پاکستان کی عزت کی وجہ سے ہیں اور ریاست پاکستان کی عزت کی وجہ سے ہیں آج جو حرات اس خدا رضی ملکت پاکستان کے عرد کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایڈیا چائنہ کے رداخ پہ طبط پہ ہمچال پردیج پہ ایڈیا کے اور نیپال کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ مشرق بستہ کے معاملات ہیں اسرائی حرستین کا معاملات اسرائی قردن کا معاملات اور ساتھ ہی سعودی عرب اور یمن میں ایک شرق ہے اس کے آگے ترکی کا اور یونان کی سخت جواب بس مکشن جان رہی ہے مہارمینی آدھر بھائی جان گیا ہے کارمستان میں عدرونی شرق بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہی چائنہ کی جتنے بھی معاملات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ چاہے ہارم کھان کے اندرکہ ہوں چاہے لیگر اور اس سمندر کے معاملات اندہائی سخت کشیدہ ہیں افغانستان شام مصر افغانستان شام مصر افغانستان شرق بہت زکر خراب ہے پاکستان کے اس وقت گرد گرد چاروں اعتراف میں اندہائی شورج ہے اور آگ پھڑکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان میں عدرونی کا پشاہ جو ہے یعنی کہ ہمیں عدرونی اور بیرونی سرٹ کی اس وقت بہت زیادہ بہت آب ہے اور اس وقت ہمیں پوری ملت کو یک جا ہوگا اکٹھے ہوگا ان مسائل سے نمبر دعویٰ ہونے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی فیل کوئی دور ہماری ریاست کو کمدور کرنے کے مطلب ہو اور ریاست کی جو حفاظت ہماری پاک فوج کر رہی ہے پاک فوج کو کمدور کرنے کی کوئی کسی طور پر بھی کوئی ایسی کسانت ہو تو وہ نہ ملت کے لیے اچھی ہے نہ کون کے لیے اچھی ہے نہ ریاست کے لیے اچھی ہے نہ ملک کے لیے اچھی ہے اور نہ ہی کسی طور پر بہتر طور پر اسلام کے قدمت ہو سکتی ہے میں جا سمجھوں کہ ہمارے تمام سیاسی قائدین کو یہ چاہیے کہ اس وقت یک جا ہوتا جو ملت کے مسائل ہیں جو ریاست کے مسائل ہیں ریاست کو عزت دینے کے مسائل ہیں غریب آدمی کے لیے مہگائی بے روزگاری کے مطلب جو مسائل ہیں ان کے طرف آئیں بلتب بیٹھ کر بانگوی مشترکہ دعو پر مشاورت کر کے اگر قانون سازی کی بھی ہو تو کس ملک اور کون سے پیار کریں عوام سے محبت کریں دفعوں کو سمجھے اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہو چاہے وہ درشت گلگی کے مطلب ہو چاہے وہ اتصاب کے مطلب ہو چاہے وہ کبھی الیکشن دمیشن کے مطلب ہو مرصفانہ الیکشن کے مطلب ہو یہ سب بیٹھیں اور ان کے پاس چاند ہے کہ یہ قانون سازی درست کھا دے اور اس کے مطابق آگے پڑے اگر کوئی کسی دور پر بیٹھ کر ہماری پارک فورج کو ہمارے پارک فورج کے ایک سے بائی سے لے کر صرف اصلاح سکت اگر اس کو بدنام کر کے فورج کو اور عوام کو عام کے سامنے لانا چاہتا ہے یا فورج اور عوام میں تبدیلی پھیلانا چاہتا ہے تو یہ ملک اور عوم کی حتمت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام اپنی علام سے جو گزارش کرنی جائیے کہ وہ حاصل پہ آئیں بیار محبت کا اور بلد یوک کا ان مسائل سے دکھنے کے یہ حاصل آج کریں سچی بات یہ ہے کہ فورج جائے اتنی بھی اپنے کام میں مہر ہو جتنے بھی ان پر شعور جلد پر عدد ہو اگر عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ درست طور پر اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے اگر آج ہمارا فورجی جوان سے ریکر سبا صلاح تک جان دینے کے لیے بارڈر پر تیار کھڑا ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ ان کے عوام کی پاکستان کی تمام عوام کی مکمل حمایت آسل ہے اور اس حمایت میں محبت ہے نفرت نہیں ہے یہ محبت بدستور رہنی چاہیے یہ عشق بدستور رہنے چاہیے اور کسی اگر عشق محبت کی بنیاد پر ہمارا جون پاٹر پاٹر کھڑا ہماری افاظت کرتے ہوگے جان کا دلانہ دینے میں کبھی بھی وہ کسی طور پر بھی جنگے کا نہیں ہمیں اس طور پر سوچتے شدہ کیوں گے ایک پتہ مکمل اپنا ان کی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے چاہیے ان کی عدد تکریم محبت میں ادافہ کرنا چاہیے ملک کی افاظت کرنی چاہیے جہاں کہیں کو جس شوقہ میں بھی ہے جس جگہ بھی کھڑا ہے اسے چاہیے کہ اپنا بیار محبت ایک عدیب عظام سے لے کر ریاست کے ساتھ ملک کے ساتھ اسلام کے ساتھ جنگ علمی کے ساتھ ادا کرے تاکہ ہم ان عراض میں جو کی مشکل پرین اس وقت پاکستان کے لئے ریاست پاکستان کے لئے ہم درست ادافہ سے ملک کے اطفال بہت محبت